رشوت دینے والا دونوں جہنمی کہاں جائے وہ کس کے ساتھ جا کے وہ سر پھاڑے اور لڑے جا کے تو اس طرح کے سارے کاموں میں لوگ رشوتیں لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ پولیس میں خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آپ کو یعنی اپنے جائز ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہاں پہ رشوت دینی پڑ جاتی ہے اللہ ما شاء اللہ لوگ اچھے لوگ بھی موجود ہیں بلکہ آج کے لیے جو ایزی پیسہ آپ نے کسی کے کاؤنٹ میں پیسے بھی جوانے اس کے تو ایک روپیہ بھی نہیں لگتا تو بعض دعو لگاتے ہیں وہ اس میں بھی داس روپے لے لیتے ہیں حالانکہ وہ جس نے ویڈ را کرنے ہوتے ہیں اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو جس کا جو دعو لگتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہے صرف سرکاری ملازم نہیں باقی لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں اب اس طریقے سے جو حرام پوری زندگی کھایا آخری عمر میں آکے جناب بلڈ پریشر شوگر دل کی بیماریاں بچے نہیں پڑھ لکھ سکے بیوی کے اوپر فالج ہو گیا اب جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں پھر ان کو اب آخرت یاد آتی ہے کہ دنیا بھی ایٹ دا اینڈ آف دے ہم نے برباد کر لی اب یہ آخرت میں تو اسام باقی ہے اور یہ بھی وہ جس کے اندر غیرت کی کوئی رتی ہو یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں اپنی زندگی میں کھایا اور کئی لاکھ اس سے زیادہ اپنے علاج کے اوپر خرج کی ہے تب بھی شفاہ نہیں ملی یہ ایک ایسا معاملہ جو دنیا میں اللہ برابر کر دیتا ہے اور اگر نہ بھی کرے تو آخرت کی مصیبتیں تو ابھی باقی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اب توبہ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں یاد ہی نہیں کس کس کا کھایا کہاں سے بندوں کو ڈھونڈیں ان کو واپس کریں تو یہ ظاہر ہے کہ مشکل کام ہونے اور پھر بندے بھی ڈونڈ لیں تو کھایا اتنا ہے کہ وہ کیسے واپس کریں کھا کے وہ کر چکے ہیں تو پھر تو میرے بھائی پھر معافی کروانا پڑے گا دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو پھر بڑے عجیب و غریب طریقے سے معاف ہونا ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کا حق دبایا تھا کسی کو نجائز مارا تھا یا کسی کو دھمکی دی تھی یا کسی کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ کیا تھا گالی گلوچ والا معاملہ کیا تھا تو وہ لوگ حق لینے کے لئے اللہ کی بارگام میں آئیں گے اور انسان پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگام میں ہوگا ایک بندہ آئے گا وہ کہا جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا تو اللہ کہے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو تو آج کی کرنسی تو ہے نیکیاں تم اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا اب وہ کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی اللہ کہے گا اب پھر یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے خاتے میں میں ڈالتا ہوں تمہارے گناہ کم کرنے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو مظلومین ہوں گے اور جو آجی نوازی صاحب ہیں ان کو آنڈا مو کر کے دولتے میں ڈال دیا جائیں گے یہ سر صحیح مسلم ہے یہ کانڈی شریف نہیں ہے یہ بہت سینسکری بیش